آج عورتوں کے حکوم کے نام پر اس طرح کے حملے کیا جا رہی ہیں مجازی عشق کے نام پر مسلمان، مرد اور نوجوان بچے اور بچیوں کو دھیچا جا رہا ہے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم حقیقی عشق ان بچے اور بچیوں کے دلوں میں پیدا کرنا حقیقی عشق ایسے پیدا ہوگا سلام ہو اس ماں پر جس نے مستان جیسی بچی کو جنا ہے جس کی جرد پر اور ہمت پر میں اور آپ تو کیا دالتے ہیں آسمان کے فرشتے بھی رج کر رہے ہوں گے اور خدای پر بلدگار بھی اس کی جرد پر نانس کرتا ہوگا کہ کتنی خوبصورت بچی ہے جس نے دشمن کے آگے اور ماتی کی طاقت کے آگے اپنی ایمانی حمیت کا وہ نمونا پیش کرتی رہی کہ دنیا کا ماتی اپنے نارے لگاتا رہا اور وہ اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں اپنے نارے تکبیر انہوں اپنے کی صدائیں وہ دو سو تین سو کی تعداد تھے اور ایک بچی کا نارا ان تین سو پر بھاری پڑھ گیا اور صرف ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا کا مسلمان اس بچی پر فتر کر رہا یہ حقیقی ایمان ہے آج بھی تیری بچی میں وہ ایمان موجود ہے اور وہ قرمہ لا الہ الا اللہ کی طاقت موجود ہے کہ جب اس کے ظاہر کرنے کا وقت آتا ہے تو وہ خود بخود ظاہر ہو جاتا ہے لیکن تیری رنٹی ہے کہ تو اس قرمہ لا الہ الا اللہ تو اس کے دل میں دافل ہے اور وہ ایمانی جرت اس کے دل میں محفوظ ہیں تو اسے طوابوں پر بات کرنے کے لئے تو اپنی بچیوں کو بے حیاء اور منور کر دیتا ہے جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی تھے اور ان کے سامنے سے گزرے وہ دوسرے لوگوں کو حیاء کی تعلق سے متلا رہے کہ حیاء یہ ہے میرے نبی نے یہ فرمایا تو اللہ کے نبی نے جب ان جملوں کو سنا تو صحابہ سے کہا خاموش رہنا ہو اسے ڈسکرمت کرو اسے کہنے کو حیاء کے بارے میں کہنا ہے حیاء دین کا ایک اہم ترین حصہ ہے اس مستان بچی کے دل میں وہ جذبہ تھا جو دینی جذبہ تھا جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حیاء جس کے دل میں ہو اس کے دل میں ایمان کا اور دین کا بہترین حصہ پایا جاتا ہے اور جس کے دل میں نہ ہو وہ ضائع ہو جاتا ہے اور ایک مطبر اللہ کے نبی علیہ السلام کو سلام نے حیاء کی تعلق سے انشان فرمایا کہ جس کے دل میں حیاء ہوگی وہ ہر چیز سے محفوظ رہے گا اور جو بے حیاء ہوگا وہ چاہے جو چاہے کر اسے کوئی روند نہیں سکتا اس حدیث کا مفسد کیا ہے محدیسین نے فرمایا کہ حیاء ہر برائی سے انسان کو بچاتی ہے اور بے حیائی گناہ کے دروازوں کو کھولتی چلی جاتی ہے اور کس دروازے سے ناخی ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ گناہوں میں مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے عثمان سنوڑین مضی اللہ تعالیٰ جن کی حیاء کو کتابوں نے میان فرمایا اور خود جنابی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور ہاں کی ماں امہات المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہاں فرماتی ہے کہ سات سال کے بچی تھے اپنے چچا کے گول میں کھیل رہے تھے اور جب اپنا سطر کا حصہ کھیلتے ہوئے کچھ حصہ سرک گیا تو اس بے حیائی کو برداش نہیں کر سکے اور اسی حالت میں بے ہوش ہو یہ پھر نبی کی حیاء ہے اور تو اپنی بچیوں کو بے حیاء کرے اور کل قیامت دن نبی علیہ السلام کا ساتھ نہ ہو تو کیا جواب نہیں ہوگی خدا کے لیے اپنی خیلت کو اُبھاریے اور ایسی بچیاں میں نے بریشتہ جمعہ بھی کہا کہ جب بچیوں کے اندر ایمانی جذبہ پڑھا ہوتا ہے تو مرد ان کے تقابل میں نہیں آسکتے وہ ہزاروں نے لاکھوں مردوں کو پیچھے کر جاتی ہیں اور ایمان میں اتنے حالے بڑھ جاتی ہیں کہ اس ایک کے ایمان کا مقاملہ ہزار اور لاکھوں مسلمان نہیں کر سکتا اس کی ایک مثال اللہ تعالی نے مستان کے طور پر لکھائی ہزاروں مستان تمہارے گھروں میں موجود اگر تم باہیا بنا دو گئے تو پھر اس کے ذریعے جو اسلام باطل طاقتوں باطل طاقتیں جو اسلام پر حملہ آور ہیں خود با خود یہ بچیاں ان پر جواب دے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کی شہادت پر سب سے پہلا قطعہ اسلام کے خاتر وہاں ہیں اتنی پہتر خاتوم تھی نیزے برسائے میں اور دوسری صحابیہ ہیں جن کو دین کے خاتر امی عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کی تاریخ موجود ہے حضرت شیخ نے فضائی عمال میں بھی ذکر فرمایا کہ جب غزوِ اہد کا موقع تھا دشمن تھی برسا رہا تھا اور پھر ان کا لڑکا عمارہ تھا اور دوسرا لڑکا تھا ایک کا ہاتھ کٹا ہوا تھا امی عمارہ نے اپنے پہیو سے اپنے دامن سے اپنے کپڑے کا حصہ پھاڑا اور اپنے بیٹے کے ہاتھ پر بڑھنا اور بان کرنا کہ بیٹا جاؤ محمد پر تیر برسائے جا رہے ہیں کئی صحابہ کے سینے تیروں سے جھلی ہو چکے ہیں اور تم بھی اپنا سینہ دے کر محمد الرسول اللہ کی حفاظت کر ایک ماں ہے اس کے بیٹے کا ہاتھ پٹا ہوا ہے تو وہ کوئی تصور کر سکتا ہے کہ ماں کی ممتہ اس موقع پر کیا ہوگی لیکن محمد کے آئیے ایسے ہزاروں بیٹے قربان یہ امی عمارہ کا جذبہ تھا اور کتابوں میں لکھا ہے کہ امی عمارہ اپنے بیٹے کو بھی بھیجتی چلی گئی اور خود بھی حضور کی حفاظت میں آگے آئی اور کئی زخم ان کے جسپ پر لگے اور جس کی وجہ سے انہوں نے شہادت پر رضوہ پایا سترہ یا اٹھارہ زخم حضر شیخ نے لکھے ہیں کہ تیر کے حضرت امی عمارہ پر لگے جب ایک عورت کی ایمانی جررت کام کر جاتی ہے تو پھر اس ایمانی جررت کے آئیے مسلمان مردوں کا ایمان کمزور ہوتا ہے اور مسلمان شرمسار کتنے نوچوانوں نے اور کتنے مردوں نے اور خواتیر نے اس بچی کی اس جلت مندالہ ویڈیو کو دیکھ کر اپنے آنکھوں سے آسو بہائے اور کئی لوگوں نے انعام کی تلقید کی جمعیت علماء نے پانچ لاکھ روپے انعام دیا اور پھر ابھی آج میں نے دیکھا کہ جمعیت علماء کانپور نے اس بچی کے نام سے اسکول قائم کرنے کا اعلان کیا یہ کیا ہے ایمانی جررت ہے جسے کل قیامت کے دن سمیہ بھی دیکھ کر رش کریں گی امہ ہمارا بھی دیکھ کر رش کریں گی اور کہیں گی کہ ہمارا تو وہ دور تھا جو دشمن تو تعلاج میں کم تھے اور بریانیت پہ آیائی سے ہمارا طبقہ محفوظ تھا اللہ کے نبی کی وجہ سے لیکن مسکال دور اچھی ہے جو ہر طرف جو ہے اوریانیت کا بازار گرم تھا بے حیائی عام تھی اور تیرے ایمانی جرد نے اس بے حیائی کو روپنے کے لیے جو مجاہدہ کیا ہے اور اس کے لیے تُو نے جو قرمانی دی ہے کل کے صحابیات بھی اسے سلام بھینے کے قیامت کے دل پر آج بھی تمہیں وقت ہے اپنی بچیوں کو سوارو اور بناو ایک مسکال میں ہزاروں مسکال تمہارے گھروں میں تیار ہونا ہے پردے کے ساتھ اسٹول اور کالیج کے لیے روانہ ہو تو پھر کسی باطیر کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ پردے پر پابندی کی بات کریں تیری ماں پردے کے ساتھ ہو تیری بہن پردے کے ساتھ ہو تیری گھر کی ہر عورت پردے کے ساتھ ہو تو پھر کسی کی ہمت نہیں کہ پردے کے بارے میں آواز ہوتا ہے ہائی کورٹ نے اعلان کیا کہ ابھی جب تک فیصلہ نہیں آئے گا اس وقت تک اسکول کے لیباس میں جائیں یعنی پہلے کا مقصد کیا ہے کہ پردہ داخل پردے کے ساتھ نہ جائیں بلکہ جو اسکول اور کالیج کا لیباس ہے اس لیباس کے ساتھ جائیں انسان بھی مر چکا ہے لیکن پھر بھی ہمارا ملک اس بات کی اجازت نہیں لیتا اور اس ملک کا قانون اس بات کی اجازت نہیں لیتا کہ ہم اپنے مذہب کی پوری اتباع کے ساتھ اور پوری دعویداری کے ساتھ زندگی نہ گزارے اس کی اجازت ہمارا آئین اور قانون نہیں لیتا ہمارا قانون تو بہتر ہے کہ اپنے مذہب کی پوری آداری کے ساتھ اس لیے کہ ان کا حق ماننے والا اس کی اتباع کرتا ہے وہ اپنے لیے ضروری سمجھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ بھی پہچان ہے اور مسلمان کو کہا گیا کہ تیری پہچان داڑی ہے تیری پہچان کرتا عباس ہے تیری پہچان پردہ ہے تیری پہچان حیاء ہے لیکن مسلمان یہود اور نصارے کے طریقے میں اس طرح ملحوظ ہو چکا ہے کہ یہ باتیں اسے قبول نہیں منظور نہیں کوئی سکھ پر یہ پابندی آئیں گے کہ بغیر پگڑی کے آپ کو دیپارمنٹ میں یا کسی گورٹمنٹ ٹوٹی میں آنا پڑے گا دیکھئے پھر سکھ کیا کریں گے اور اسی طرح ہندو بھی ہیں وہ آپ نے ماتھیں پر پڑھنایا کر رہا ہے کوئی انہیں روکتا نہیں وہ ان کی پہچان ہے اس ملک کا قانون اس کی اجازت دیتا ہے تو ہمارا نظر ہمیں کہتا ہے کہ پردے کے ساتھ رہنا چاہیے اور جب خود ہم اپنی بچیوں کو نہ بھیجیں تو پھر یہ اس طرح کی باتیں آتی ہیں اس لئے اپنی پہچان کو اپنائیے اپنی شناف کو مندھونیے اپنی تحزیب کو مندھونیے آپ کو جو تحزیب دی گئی دنیا میں کوئی تحزیب اس کا مقاملہ نہیں کر سکتا آپ کی جو پہچان ہے اس سے خود صورت پہچان کوئی ہو نہیں سکتا لیکن عام بھول چکے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا حیاء یہ مسلمانوں لڑکیوں کی بہتری پہچان ہے اور مسلمان مردوں کی بھی پہچان ہے تو اس لئے آج حیاء کو ہر گھر میں ہر فرد میں عام کرنے کی ضرورت ہے تو میں نے شروع میں کہا کہ ایک عشق وہ ہوتا ہے جو مجازی ہوتا ہے دنیا والا بیگی بچوں سے ماں باپ سے جو ایک دن ختم ہو جائے گا فنا ہو جائے گا اور ایک عشق وہ ہے جو حکیمی ہے جو خدای پر وردگار سے ہوتا ہے یہ عشق جب دیل میں آتا ہے یہ محبت جب دیل میں بستی ہے تو پھر بیوی بچوں کی محبت اور ان کے حکوم کی عطائی کی ہر چیز کو انسان پہچانتا ہے اور جب یہ محبت خدای پر وردگار کیا جاتی ہے تو انسان گناہوں کے لطبے نہیں جاتا نیکیوں کی طرف بڑھتا ہے تو ایک عشق مجازی ہے جو ویرم دینڈے کے نام پر چودہ فیوری میں بنایا جاتا ہے ایک عشق حدیقی ہے جو مسکان جیسی بچوں کے دیل میں پینا ہوتا ہے اور ایمانی جنت اور حمیت کا مقابلہ کر کے مسلمانوں کو یہ پیغام دیتا ہے کہ اس کے مجازی فنا ہونے والا عشق ہے جس میں دنیا لگی ہوئی ہے ویرم دینڈے کیا ہے حضار و عمی کی شراب بھی جاتی ہے بے حیائی کا مازار گرم کیا جاتا ہے عورتوں کی عزت کو تاندار کیا جاتا ہے لاکھوں عمی کی گناہ پھول ایک دوسرے کو ٹیلے جاتے ہیں اور کمپنیاں اس کے خرید و خلوق میں اپنی تدارتی چھکتی ہیں یہ حقیقی نیم مجازی محبت میں ہے جو دنیا کا خنا ہونے والا اور ختم ہونے والا عشق ہے اور حقیقی محبت جو خدای پر ملدگار ہے اس عشق میں اپنا پیسہ لگاؤ اپنی زندگی لگاؤ اپنی بچیوں کو لگاؤ تو پھر تمہاری دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی کامیاب ہوگی اور اپنے والے فتنے خود و خود پڑھ جائیں گے ان کو دمانے کی ضرورت نہیں پڑھیں آپ کے سجدے آپ کے بچیوں کے سجدے اور ان کے پردے اور ان کی حیاء اس بات کی منتظر ہے کہ اگر وہ اپنا لیں تو دنیا کا واقع خود و خود ختم ہو جائے گا اللہ مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھا دیں اپنے بچوں کو چودہ پردری میں اگر یہ حرکت کرتے ہوئے دیکھیں تو آپ انہیں روکیں لیکن افسوس کی ایک بات یہ ہے کہ جمعہ کے موقع پر بارہاں کہتا ہو میں نے شروع کے بیس پچیس منٹ ویلی ٹیٹے کے بارے میں بتایا تھی اس کا آغاز کا ہوا یہ تہوار کم بنایا گیا لیکن آپ آتی ہیں آخیر میں تو آپ کیا سکھیں امت کے نوجوان اتنے غافل ہو اور ہمارے ملد اتنے غافل ہو کہ جب جوان کی آزان ہوتی ہے تو مسل کے لیے جاتے ہیں ملتا ہے ہفتے میں ایک دن کچھ سمجھنے کا کچھ بننے کا تو آپ آزان سے پہلے تیار ہو کر مسجدوں میں آ رہے ہیں اور بعد لوگ تو جمعہ کی آزان کے بعد دکانوں میں خرید و فروغ کرتے ہیں گھر کے لیے سودا خریدنے پران کرتا ہے یا ایوہاں لذین آمنوا اداعود یا لیس صلاح تیم یوم الجمعہ کہ جب وہاں سے جمعہ کی آزان لے دیں تو اپنا سب کاروبار چھوڑ دو اور خوراً اللہ کے گھر کی طرف دو یہ حکم ہے علمہ نے لکھنا جمعہ کی آزان کے بعد تیجارت کرنا خرید و فروغ کرنا حرام ہے لیکن ماننے کے لیے تیار جو قومت میں اتنی دینی حمیت بُٹ چکی ہے ختم ہو چکی ہے تو یہ نئے نئے مسائل جو آپ کے لیے انتہائی فکر مل اور انتہائی انمیت کے حامی ہیں جسے سمجھنا ہر نوجوان کی ذمہ داری ہے کہ میری ٹینٹ ہے کیا ہے اس منحوس دہوار کے پیچھے مسلمان کے غلام کیا کیا سازشیں تیار پر رکھی ہیں